قرآن مجید نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا ہے سورہ بقرہ کے تیسے رکوع میں دو رکوع جو ہے وہ تمہیں بھی ہے اس کے بعد افر دعوت شروع ہوتی اے لوگو اے آدم کی اولاد اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلے گیتنے رو دنیا میں دودھے انہیں بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو دنیا میں افراد و تفیر کے دھٹوں سے بچ جاؤ گے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے تقفہ کے حسن مانی بچنا ہے بچو گے دنیا میں بھی گمراہی کے دھٹے نہیں کھاؤ گے سیدھے راستے پر چلو گے عمل ہوگا چین ہوگا سکون ہوگا اور قلبی اتنی نان ہوگا اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے اور اللہ تعالیٰ کی جنت سے باخل ہو جاؤ گے تو عبادت کا تقاضی ہے اور اسی لیے میں نے دوسری آج جو پہی کی زمن میں سورہ ذاریات میں فرمایا میں نے جنہوں اور انسانوں کو پہنا ہی سیئے کیا کہ میری بندگی سے رہیں میری عبادت کرتی ہے اب یہ کس کا وصول کیا ہے عبادت نماز بھی ہے روزہ بھی ہے عبادت ہے ذکات بھی حج بھی عبادت ہے لیکن اصل عبادت وہ تو یہ کہ پوری زندگی میں اللہ کی مرض ہے ہر حرکت ہماری اللہ کی مرضی کی مطابق ہے کہیں اللہ کے کسی حکم کی خلاف مرضی نہ ہو کسی بھی حسنی یا ادارے کی اطاعت رکھی جائے جس میں اللہ کی معافیت لازماتی ہے لا تاتل مخلوق ان کی معافیت الخالق حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معافیت آ رہے گی والد کوئی حکم دے رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ماننا اس کا حکم ماں حکم دے رہی ہے نہیں ماننا اس کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے آپ کے حکام حکم دیتے ہیں نہیں ماننا ان کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے اسلام ہو پیر ہو کوئی ہو آپ کوئی حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے نہیں ماننا حکم لا تاتل مخلوق ان کی معافیت خالق موسیقا موسیقا